بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین نے کمال کر دکھایا امریکہ جیسی سپر پاور کو گوادر اور چاہ بہار منصوبے کے ذریعے ڈھیر کر دیا دنیا دیکھتی رہ گئی اسرائیل کے تمام حربیں فیل اور یہودی لابی پاکستان چین کے پاؤں پڑ گئی امریکہ نے بڑا یوٹرن لے لیا پاکستان کی قیادت اور خفیہ اداروں کی حکمت عملی نے کام کر دکھایا مودی پوری دنیا میں زلیل اور رسوہ ہو کر رہ گیا پوری دنیا میں چین اور پاکستان نے مل کر انڈیا کو تنہا کر دیا پاکستان ایشن ٹائگر بن گیا جیت پاکستان کا مقدر بن چکی ہے اب بڑے بڑے فیصلے صرف اور صرف پاکستان کے حق میں ہی آئیں گے اب چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین ایف ای ٹی ایف کا اجلاس ہو یا قوام متحدہ کا ہر طرف گونج صرف پاکستان کی ہوگی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیوں امریکہ نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے رخ پاکستان کی طرف کر لیا ہے مجھے آج بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیش گوئی یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے فیصلوں میں پاکستان کی ہاں پر ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں پوری دنیا کی نہ ہوگی کیسے اب امریکہ کشمیر کا فیصلہ بھی پاکستان کے حق میں کرنے جا رہا ہے موڈی کو ہندو طوا کی سوچ نے کہیں کا نہ چھوڑا اب بھارتی مسلمانوں سمیت کشمیری مسلمانوں کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے آخر امریکہ کا گیم چینجر منصوبہ کیا ہے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین اکرام وقت بدلتے دیر نہیں لگتی موڈی کی ہندو طوا سوچ نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے ماضی میں بھارت کے گن گانے والا امریکہ آج پاکستان کے پاؤں پڑ گیا ہے کیا آپ پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے امریکہ کے اس ایک پیسرے کے پیچھے چھپے کون سے محرکات ہیں اس کا پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے بڑی حیران کن تفصیلات ہیں جو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں امریکی خفیہ اتاروں نے امریکی صدر کو ایسی چونکا دینے والی ریپورٹ پیش کر دی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے جنوبی ایشیا کی طرف اپنا روائیہ نہ بدلا تو وہ دن دور نہیں جب چین اور پاکستان مل کر پوری دنیا پر راج کریں گے جی ہاں چین ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت پوری دنیا کی منڈیوں پر قابض ہونے جا رہا ہے جس میں اس کا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں پاکستان ہی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان ہی کیوں اس کی بڑی سادہ سی بات ہے پاکستان کا سی پیک منصوبہ چین کو عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے پاکستان کی گوادر بندرگاہ کی ضرورت ہے جسے چین پوری دنیا کی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے منسلک کرے گا یوں سمجھ لیں گوادر پورٹ پاکستان کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دینے والا ہے اب چین کو ٹکر دینے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی طرف رخ کر لیا ہے یوں سمجھ لیں امریکہ اور پاکستان امریکہ اب پاکستان کے پاؤں پکڑنے آ رہا ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین نے جب سے ایران کو اپنے ساتھ ملانے کا اربون ڈالر کا پیکج ترتیب دیا ہے اس وقت سے امریکہ نے ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے یوں ٹرن لے لیا ہے اب امریکہ اپنے گیم چینجر منصوبے میں پاکستان، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کو شامل کرنے جا رہا ہے امریکہ ان تمام ممالک کی تقدیر کیسے بدلنے جا رہا ہے ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چین، ایران معاشی اور سلامتی شراکتدار بن رہے ہیں جس سے اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کا راستہ ایران میں کھلے گا نیو یارک ٹائمز جس کے پاس اس معاہدے کی ایک کاپی موجود ہے اس نے رپورٹ کیا کہ پچیس برسوں میں ایران میں مجموعی طور پر چار سو ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری ہوگی وہ ایران جس کو امریکہ پابندیاں لگا کر پوری دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا اب چین اسی ایران کے ذریعے دنیا میں ایک نیا تجارتی راستہ کھولنے جا رہا ہے ایک طرف چین پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو استعمال کرے گا اور دوسری طرف ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کو بھی اپنے استعمال میں لے آئے گا ناظرین اکرام گیم کو ذرا سمجھیں یہ وہی چاہ بہار بندرگاہ ہے جسے پہلے امریکہ بھارت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن چین نے زبردست منصوبے کے تحت ایسا نہیں ہونے دیا سانی حکومت کو تنہا کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں کو ختم کیا جائے گا اور خطے میں چین کی موجودگی کو وسیع پیمانے پر وسط دی جائے گی امریکی خوپیہ اداروں کی رپورٹ میں صدر ٹرمپ کو یہ پلان دیا گیا ہے کہ فوری طور پر چین سے قبل جنوبی ایشیا کے ان اہم ترین ممالک میں اپنی سرمایہ کاری کر دی جائے اس سے قبل کہ چین ان منڈیوں پر قابض ہو جائے امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ایشیا کے پانچ اہم ترین ممالک اور وسطی ایشیا کو جوڑنے کا کام خود کرے گا اس منصوبے کے تحت امریکہ اور پانچ دیگر وسطی ایشیای ممالک نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کر دیا ہے جو وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا اور یورپ کی منڈیوں سے جوڑے گا امریکی ادارے کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایشیا میں انٹری نہیں کرتا تو چین ایران پاکستان مل کر مشترکہ طور پر محاصلات بندرگاہوں ریلوے اور سڑکوں کا ایک ایسا نیٹورک تیار کر لیں گے جو مشرق وستہ اور یورپ کی منڈیوں تک چین کی رسائی کو بڑھا دے گا واشنگٹن میں موجود سفارتی مبسرین کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین دونوں ہی جنوبی اور وسطی ایشیای خطوں میں بہت زیادہ معاشی امکانات دیکھتے ہیں اور ان تجارتی راستوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے آج امریکہ کبھی اپنی طاقت کے بلبوتے پر چین کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بھارت کے ذریعے چین کو عدم استحقام کرنے کی کوشش کر رہا ہے واشنگٹن میں ہونے والے ایک حکومتی فارم میں اس بات پر غور کیا گیا کہ اس وقت چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں ایک نیا تجارتی زون بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے جس میں حکومت پاکستان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اس امریکی فارم نے اس بات کی طرف نشان دہی کی کہ اگر امریکہ جنوبی اور وسطی ایشیا میں تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کیا پاکستان چین کو چھوڑ کر امریکہ کا ساتھ دے گا یا نہیں مبسرین کا کہنا ہے چین یا امریکہ کسی ایک کا انتخاب کرنا حکومت پاکستان کے لیے انتہائی مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوگا در حقیقت پاکستان اور ایران ہی دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس تجارتی جہاز لنگر انداز کرنے کے لیے بندرگاہیں موجود ہیں اور اگر امریکہ جنوبی اور وسطی ایشیا کو یورپی منڈیوں کے ساتھ منصرک کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ہر حال میں پاکستان کے پاؤں پکڑنے ہوں گے کیونکہ پاکستان کی سونے کی چڑیا گوادر بندرگاہ کے علاوہ امریکہ ایشیا میں اپنا اصل و رسوخ قائم نہیں کر سکتا ناظرین اکرام امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان کے پاؤں پکڑنے والا ہے کیسے پاکستان ہی خطے کا چودری بنے گا یہ بات آپ کو واضح ہو چکی ہوگی کہ اصل گیم معیشت کو قابو کرنا ہے جو چین اس وقت بڑی تیزی سے پوری دنیا میں اپنا اصل و رسوخ قائم کرنے میں لگا ہوا ہے چین اور ایران کے مابین چار سو بلینڈ ڈالر مالیت کی تجارت اور سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ گوادر اور چابہار جڑواں بندرگاہوں کے ذریعے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے دنیا میں مصبت تبدیلیوں کے خواہش مند اور خاص طور پر موجودہ عالمی نظام کے فریم ورک کے اندر تبدیلی کے خواہش مند افراد امریکی مغربی بلاک سے بیزار آ چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی قیادت میں کام کرنے والے بین الاقوامی مغربی بلاک انسانیت دشمن جنگوں اور دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر عمل کرتے آئے ہیں اس لیے یہ طبقہ اب پر امید نظر آ رہا ہے کہ مغربی بلاک کے مقابلے میں روس اور چین بین الاقوامی تعلقات میں انسانیت دوست مصبت تبدیلیوں کی راہ ہموار کریں گے اب دوستو وقت بدل رہا ہے امریکہ کو اپنی پولیسیاں یا تو تبدیل کرنا پڑیں گی یا پھر اپنے اتحادی بھارت کی طرح پوری دنیا میں خود کو تنہا ہوتا دیکھنا پڑے گا یہی وجہ ہے اب امریکہ نے یو ٹرن لیتے ہوئے ایشیا میں نئے دوست تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں اور جن ملکوں کو آج تک آمیت نہیں دی تھی آج ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا خواہش مند نظر آ رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے بہرہ جنوبی چین کے اندر چند علاقوں میں موجود قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کی چینی مجیدوجود مکمل طور پر غیر قانونی ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیجنگ کی جانب سے متنازعہ پانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حراسہ کرنے کی مہم غلط ہے جواباً چین نے کہا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر حقائق اور بین الاقوامی قوانین کو مسخ کرتا ہے چین اس علاقے میں مصنوع جزیروں پر فوجی اڈے بنا رہا ہے تاہم اس علاقے پر برونائی، ملیشیا، فلپائن، تائیوان اور ویتنام بھی دعوے دار ہیں ان ممالک کے درمیان بہرہ جنوبی چین پر علاقائی جنگ صدیوں سے جاری ہے مگر حالیہ سالوں میں یہاں تناؤں میں کافی اضافہ ہوا ہے بیجنگ کا دعوے ہے نائن ڈیش لائن کہلانے والے علاقے پر دعوے ہے اور اس نے اپنے دعوے کو تقویت دینے کے لیے یہاں جزیرے بنائے ہیں اور اپنی اسکری موجودگی میں اضافہ کیا ہے چین سب سے بڑے خطے پر ملکیت کا دعوے دار ہے اور اس کے مطابق اس کا حق صدیوں پرانا ہے یہ پورا علاقہ ماہی گیری کے لیے زرخیز ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہاں تیر اور گیس کے زخائر وافر مقدار میں موجود ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ چین اس علاقے میں اپنی فوجی قوت بڑھا رہا ہے اور یہ چین پر تنقید کے ساتھ ساتھ بار بار اس علاقے میں اپنے جہاز بھیج کر چین کو غصہ دلاتا ہے اگست 2018 میں ایک ٹیم امریکی فوج کے تیارے میں بہرہ جنوبی چین کے زخائر کے اوپر سے گزری تھی ریڈیو پیغام میں پائلٹ سے کہا گیا کہ وہ فوراً اس علاقے سے نکل جائیں تاکہ کوئی غلط پہمی نہ پیدا ہو چند ماہ قبل چین نے اس متنازعہ خطے میں اپنے بمبار تیارے بھی اتار دیئے تھے تاکہ جزیروں پر فوجی مشکیں کی جا سکیں چین امریکی بحریہ پر علاقائی معاملات میں مداخلت اور اشتیال انگیزی کے الزامات آئد کرتا آ رہا ہے